سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں اور باپ جہانگیر افغانستان سے امریکی انخلہ مکمل ہونے کے ساتھ ہی وہاں گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے حملوں کے بعد افغانستان میں شروع ہونے والی بیس سالہ طویل جنگ کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے اس بیس سالہ جنگ میں تقریباً پچاس ہزار افغان شہری، چھے سٹھ ہزار افغان فوجی اور پولس اہلکار تین ہزار سے زائد امریکی اور برطانوی فوجی اور پچاس ہزار کے قریب تالبان اور امریکہ مخالف جنگجو ہلاک ہوئے تالبان امریکی انخلہ پر جیت کا جشن منا رہے ہیں لیکن افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ خطے کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟ دنیا بھر کی نظریں اب افغانستان اور اس کے ہمسائے ممالک پر لگ گئی ہیں پاکستان جو افغانستان کے بعد اس جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے یہ ملک دہشتگردی کا شکار ہوا، ہزاروں افراد شہید ہوئے، اربوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا، مئیشت تباہ ہو گئی وزیراعظم امران خان کا شروع سے ہی اس پر یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کا حل جنگ نہیں بلکہ بعد چیت سے نکالا جائے اور اسی لیے انہوں نے افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ کو پاکستانی ہوائی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا لیکن ساتھ ہی یہ آفر بھی دی تھی کہ اگر امریکہ افغانستان سے انخلہ میں پاکستان کی مدد چاہتا ہے تو وہ مدد دے گا اور ایسا ہوا بھی اکتیس اگس کی ڈیڈ لائن پوری ہونے سے پہلے امریکہ افغانستان سے نکل گیا اور اس انخلہ میں ٹرانزٹ فیسلیٹی کے ذریعے اس کی سب سے بڑی مدد کر کے پاکستان نے اپنی کمیٹمنٹ پوری کی افغانستان سے ہونے والے اس انخلہ میں دس ہزار تین سو دو افراد پاکستان آئے جن میں سے نو ہزار بتیس افراد پاکستان سے جا چکے ہیں بارہ سو انتیس پاکستان میں اس وقت موجود ہیں جن میں سے پانچ سو پینٹالیس افغان شہری ہیں جبکہ چھہ سو چوراسی دیگر نیشنلز ہیں جو جلد ہی واپس سلے جائیں گے اس سلسلے میں فواد چودری نے کیا دادو شمار شیئر کیے ذریعے دیکھئے پہلے دن سے ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ ہم ایویکیویشن میں مدد دیں گے اب تک جو نیٹو اور اس سے جو متعلقہ جو دس ہزار تین سو دو کل آئے تھے نو ہزار بتیس ان میں چلے گئے بارہ سو انتیس جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں اور ان میں پانچ سو پنتالیس جو ہیں وہ افغانز ہیں اور چھے سو چوراسی جو ہیں وہ دیگر نیشنلیٹیز کے ہیں سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں بیالیس لوگ جو امریکن یہاں پہ تھے فورسز کے وہ آج جو ہے کسی وقت وہ بھی وطن واپس جو ہیں وہ چلے جائیں گے آپوزیشن ٹرانسٹ فیسلیٹی کے ذریعے امریکہ کی مدد کرنے پر وزیراعظم عمران خان کو تنقیت کا نشانہ بنا رہی ہے ٹرانسٹ فیسلیٹی ہوتی کیا ہے ذرا مختصرن آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں ٹرانسٹ فیسلیٹی سے مراد وہ جگہ یا رہداری ہے جو کسی بھی ملک کو ٹرانسٹ سروسز کے لیے فراہم کی جاتی ہے اس سروسز میں کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو ایک مخصوص وقت کے لیے اپنی زمین، ہوائی اڈے اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے تو کیا پاکستان کے ٹرانسٹ فیسلیٹی فراہم کرنے سے وزیراعظم کے ایبسلوٹلی نوٹ یعنی امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دینے کے موقف کی نفی ہو گئی ہے اس انخلاق کے بعد اب آگے افغان طالبان کے لیے چیلنجز کیا کیا ہیں کس طرح سے وہ حکومت سازی کے چیلنج کو پورے کریں گے کس طرح سے وہ افغانستان کی معیشت کو بہتر کریں گے اس پوری صورتیال پر گفتو کرنے کے لیے ڈاکٹر عادل نجم صاحب مہین ساتھ موجود ہیں ماہر ہیں بین الاقوامی عمور کے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا امریکی افواج کا انخلاق مکمل ہو چکا ہے اب طالبان کی کیپیبلیٹی اور ان کے صلاحیتوں کبھی امتحان ہے کہ وہ امتحان ہے کہ وہ آگے کس طرح سے حکومت سازی کرتے ہیں اس انخلاق کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو حالات میں وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلیٹی آتی جائے گی دعا تو یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ اسٹیبلیٹی آئے لیکن میرے خیال میں اب طالبان کا امتحان شروع ہو گیا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ شیر کے اوپر چڑھنا آسان ہوتا ہے اس سے اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے روس نے بھی یہ سبق سیکھا سکندر نے بھی سیکھا امریکنوں نے اب سیکھا طالبان ایک بار پہلے سیکھ چکے اب اگر وہ چڑھ گئے ہیں اوپر تو اب امتحان ان کا اب ان کا امتحان جو ہے وہ کئی حوالے سے ہوگا بین الاقوامی حوالے سے ہوگا اور قومی حوالے سے ہوگا جو انہوں نے قبضہ تو کر لیا اب اس قبضے کو برقرار رکھنا ہے اب جو انہوں نے ڈیلز کی ہیں یا جو انہوں نے اگریمنٹس کی ہیں باقی فریقین سے باقی ٹرائب سے باقی علاقوں سے وہ کیسے جائیں گی جو کابل کے اندر کی پاپولیشن خصوصا جو نوجوان ہیں جو پشلے انیس سال میں جن کی توقعات تبدیل ہو چکی ہیں ان کو کیسا پورا کریں گے جو طالبان کے اپنے جنگ جون ہیں جنہوں نے انیس سال جنگ لڑی ہے ایک خاص نظریہ کے تحت ان کی بھی توقعات ہوں گی ان کو کیسے پورا کریں گے تو اب وہ جو گورننس کا جو مسئلہ ہوتا ہے تمام دنیا میں وہ طالبان کے بلے پڑ گیا سو اب امتحان جو ہے وہ طالبان کا ہے امریکہ کی فوجیوں کا انخلاح ہو گیا لیکن میرے خیال میں اس کا یہ مطلب وہاں سے نکل گیا تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ جو ہے اس کا کس قسم کا ریلیشنشپ رہے گا افغانستان کے ساتھ اور اگر وہاں طالبان کی حکومت بنتی ہے تو اس کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج اب آنے والے دنوں میں طالبان کے لیے بھی کیا ہوگا ہے جو پچھلے دو چار اٹیک ایک دو اٹیک دائش کی طرف سے کیے گئے ذمہ داری بھی ان سے قبول کی گئی پھر انڈیا اور امریکہ کا جو نیکسس کام کر رہا تھا اب یہ جو انڈیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ افغانستان میں امریکہ کے جانے کے بعد ختم ہو گیا اب وہ تو کہیں دی سٹیبلائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے افغانستان دیکھیں دو اس میں چیزیں ہیں جو آپ کا دوسرا سوال ہے بھارت کے بارے میں میرے خیال میں بھارت اتنا اہم نہیں ہوگا طالبان کے لیے یا اٹھ کی حکومت کے لیے یا عالمی سطح کی بھارت جو ہے وہ ریجن کا ایک اہم پلئر ہے اس کے افغانستان میں انٹرسٹ یقیناً رہیں جو امید یہ کی جاتی ہے کہ جس قسم کی کاربائی پاکستان کے خلاف اس سرزمین سے ہوتی تھی بھارتی ایمہ پہ یا کسی اور پہ وہ نہیں ہوتی لیکن جہاں تک افغانستان اور بھارت کے تعلقات ہیں میں نہیں دیکھتا کہ ایسے کیوں ختم ہو جائیں گے بھارت کی وہاں انویسمنٹ بھی ہے بھارت کا وہاں انٹرسٹ بھی ہے بھارت کے اندر بہت سے افغان ہیں سو بھارت اور افغانستان کے تعلقات رہیں گے کوشش اور دعای سے یہ صرف ہونی چاہیے کہ وہ جو تعلقات ہیں وہ انٹی پاکستان نہ پاکستان کے حوال سے دوسرے جو آپ نے پہلا سوال پوچھا اس کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں وہ یہ کہ سب سے بڑا ان کا چیلنج کیا ہوگا اس میں تو بھارت پہلے پچاس میں یا سو میں یا ہزار میں ہزار میں تو آتا ہوگا اور شاید پاکستان بھی اس میں پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ نہیں ہے سب سے بڑا چیلنج افغانستان کی جو بھی حکومت بنتی ہے جو طالبان کی لگ رہی ہے جو بنے گی اس وقت تقریباً یقینی ہے اس کا چیلنج وہی ہوگا جو ہر پچھلی افغانستان کی حکومت کا وہ یہ ہے کہ افغانستان کو سنبھال لے گا دیکھیں امریکن بھی اقدم آگئے تھے روسی بھی اقدم آگئے تھے سکندر آزم بھی اقدم آگیا تھا پچھلی بات طالبان بھی اقدم آگئے تھے چیلنج افغانستان میں بلکہ کسی بھی ملک میں لیکن خصوصاً افغانستان میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ اس ملک کو سنبھالنا جہاں نہ تو جمہوریت کی تریڈیشن ہے نہ گورننس کی تریڈیشن ہے ایک وارلورڈ آپ کہہ لیں یا ریجنل پاورز ہیں ان کی ہے تو ان صاحبوں کو سنبھالنا جو ہے وہ ہی میرے خیال میں طالبان کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا انقریب بھی امیجیٹلی بھی اور لانگ ترم اور ڈوک سب یہ جو پاکستان نے ابھی ٹرانسٹ فیسیلیٹی فرام کی ہے اس پورے انخلا میں ظاہر ہے پاکستان کی کمیٹمنٹ بھی تھی کہ وہ اس طرح سے ٹرانسٹ فیسیلیٹی فرام کرے گا اس کے بعد اس گورنمنٹ کو بہت تنقید کا نشانہ ہے ملک کے اندر بنایا جا رہا ہے کہ امریکی اڈے دینے سے خان صاحب نے منع کر دیا تھا ایپسولوٹی نوٹ کہہ دیا تھا اور پھر یہ فیسیلیٹی فرام کر دی تو یہ اس فیسیلیٹی میں اور وہ جو ایپسولوٹی نوٹ کہا تھا اڈے دینے میں اس میں اگر آپ فرق بتا سکیں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آسکے کہ دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں اڈے تو بالکل فرق چیز اڈے جو ہے وہ ایک ملیٹری ڈسریان ہے ملیٹری ڈسریان جو ہے اس کی وہ ایک طرح سے ڈیپلائی ہو جائے ملیٹری بیس تو یہ ہوتا ہے ایک جگہ ہوتی ہے اس کے بعد وائر ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے کسی دوسری ملک کی حکومت کا یا فوج کا کی تمام کاروائی ہوتی ہے اور وہاں سے آپریٹ کرتی ہے تو وہ بڑی فرق چیز ہے میرے خیال میں جہاں تک پاکستان ابھی ٹرانزٹ کی بات ہو رہی ہے وہ تو میرے خیال میں ڈیپنومیٹک ایمپیکٹ ہے اور وہ اچھی بات ہے نہ صرف امریکن ہر ملک کو اس اگر پوری چیز میں جس چیز کو ہمیں ہائلائٹ کرنا چاہیے کہ پچھلا جو دو ہفتہ گزرا ہے جو بہت ہی ٹینس تھا خصوصا غیر ملکی جو تھے اوانستان میں ان کے لیے کہ وہ جنگ کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ جائیں گے کہاں جائیں گے کیسے اس میں جن دو چار ملکوں نے سب سے زیادہ کوشش کی اور سب سے زیادہ اہمیت ہوئی ان میں سے ایک پاکستان تھا کہ پاکستان کی ایمبیسی جو تھی وہ سیف پیسج ایک طرح سے ان کو ویزا پروائیڈ کرتی تھی ان کو بورڈر پروائیڈ کرتی تھی کیونکہ ہمارا بورڈر سا ہے تو وہ تو میرے خیال میں ایز ای ڈیپلومیٹک ایمپیکٹ جہاں تک وہ ڈیپلومیسی کا حصہ ہے میرے خیال میں وہ اچھی بات ہوئی میرے خیال میں پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز میں بین الاقوامی کمیونٹی انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھی ہے ہم کسی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت دوست بنائیں ڈیپلومیٹکلی چاہے وہ پولنڈ کے ہوں اٹلی کے ہوں امریکہ کے ہوں چین کے ہوں روس کے ہوں کسی کے بھی ہوں لیکن we are a responsible member of the انٹرنیشنل کمیونٹی اور اس میں ہمارا فرض بنتا ہے help کرنا ڈیپلومیٹکلی جو لوگ وار زون میں پھسند ہیں ساری ایکنومک سٹیبلیٹی ظاہر ہے ابھی بڑی امپورٹنٹ ہے افغانستان کی اب یہ بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح دوسرے ممالک سے طالبان روابط قائم رکھتے ہیں وہ جو تجارت پہلے ہوتی رہی ہے وہ ٹریٹ چلتی رہتی ہے نہیں تو یہ ایکنومک سٹیبلیٹی آنے میں ابھی ظاہرے کتنا وقت لگے گا کیا سمجھتے ہیں آپ یہ اتنی کیپلیٹی ہے طالبان میں کہ یہ اس چیلنج کو بھی پورا کر سکیں دیکھیں بڑا چیلنج ہے ایکنومک سٹیبلیٹی افغانستان میں پہلے بھی نہیں تھی افغانستان میں جو ایکنومک سٹیبلیٹی سو کال تھی وہ ایڈ کے بھوٹے پہ امریکہ جو تھا وہ بہت زیادہ پیسے پمپ کر رہا تھا اس پمپ سے ایک امریکن ایکانومی چل رہی تھی جو ان کے ادارے تھے اس میں کام کرتے تھے زیادہ تر جو ایکانومی جس کو ہم کہتے ہیں اس کا انحصار امریکن پریزنس کرتا تو نہ وہ پریزنس رہی نہ اس کے ساتھ جو پیسہ آ رہا تھا وہ رہا امریکہ کہتا ہے میں تھوڑا بہت دوں گا شاید دے شاید نہ دے لیکن اس سے ایکانومی ویسے چلنے والی نہیں جہاں تک ایکانومی کی بات ہے اس میں دو تین چیزیں بڑی آئے ہیں پچھلی بار جب طالبان تھے تو ان کو ایکانومی کا کوئی فطر نہیں تھا وہ بیسیکلی ایکانومی کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے تھے دنیا کی ایکانومی انہوں نے ایک اپنی چیز بنائی بھی تھی کہ ہم نہ کسی باہر سے زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ تھوڑا بہت ہے کر لیں گے اور باقی ہم چلتے رہیں گے it seems کہ ویسا اب نہ وہ چاہتے ہیں نہ وہ کر سکیں گے کیونکہ کابل اور خصوصا کابل کے جو لوگ ہیں ان کو بھی تو عادت پڑ گئے جہاں ایک کیفے بھی ہے جہاں انٹرنیٹ بھی ہے جہاں بجلی بھی ہے جہاں پانی بھی ہے تو ان کو عادت پڑ گئی یہ چیزیں چاہتے ہیں سو اب طالبان کا ایک چیلنج اکنومک ہو جائے اس میں وہ کہاں سے ہوگا کیا وہ aid کے basis پہ ہوگا میرے خیال میں امریکہ سے زیادہ نہیں آئے گی لیکن پھر دوسرے حریف بھی ہیں کیا چین جو ہے اس میں کوئی رول ادا کرے گا کیا روس رول ادا کرے گا کیا یہ ٹریڈ جو ہے اس کو سیریسلی لیں گے یہ بڑی مشکل چیزیں یہ ایک دم سے نہیں ہوں گی ایک اس میں بہت بڑا خدش ہے جس کو ابھی لوگ ہوتی سوچ رہے میرے خیال میں بہت اہمار وہ یہ ہے کہ جب افغانستان اور اکانومی کی بات ہوتی تھی تو ایک دم ہم بات کرتے تھے منشیات نارکوٹکس کی خصور اوپیم بھی ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اکانومی کی صورت سے میرے خیال میں سامنے آئیں گی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دنیا کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح افغانستان کو اکانومک پلئیر بنایا جائے کیونکہ کیونکہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت بہت شکریہ ڈاکٹر عدل نجم صاحب ماہر بین اقوامی امور موجود تھے اور بڑے چیلنجز ہیں افغانستان میں حکومت سازی کے طالبان کے سامنے اور پھر افغانستان کی معیشت کو کیسے لے کر چلنا ہے اس بارے میں بھی انہوں نے روشنی ڈالی کہ بہت علی زفر صاحب پاکستان تاریخ انصاف کے سینئر رانو مائے ساتھ موجود ہے بیرسر صاحب ظاہر ہے کل یہ انخلاع مکمل ہوا ہے افغانستان سے بلکہ اگر تاریخ کے حساب سے کہیں آج ہی اس کی لاز ڈیٹ تھی اس میں ٹرانزٹ فیسلیٹی پاکستان نے بھی بھرپور فرام کی پاکستان کی کمیٹمنٹ بھی تھی لیکن کچھ ہلکوں سے یہ فیسلیٹی دینے پر خاص طور پر سوشل میڈیا پر حکومت پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے پاکستان کی دیکھیں جہاں تک تو ٹرانزٹ فیسلیٹی اور بزنس کا تعلق ہے آپ کو پتا ہے پاکستان اور افغانستان کی آج سے نہیں بہت عرصے پر آپ انشن ٹائم سے بلکہ ٹریڈ چل رہی ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان سے کیا کچھ نہیں جا رہا افغانستان کی بہت بڑی مارکٹ ہے ہمارے لیے ان کو ضرورت ہے اگر یہ ٹریڈ ہے اور ٹرانزٹ بند کر دیں گے تو افغانستان کو بڑا نقصان پہنچے گا اور اس کے ساتھ ہماری جو اپنی انڈسٹری ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا تو اس پہ اجیکشن تو کوئی نہیں کر سکتا ہم نے دی تھی اور درست دی تھی اور اس کمیٹمنٹ کے مطابق ہم نے یہ ٹرانزٹ سسٹم کو کھول دیا ہے اس میں جو اجیکشن کر رہے ہیں یہاں تو کوئی وجہ بتائیں اور سوشل میڈیا پہ جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کمپلینٹس آ رہی ہیں تو پھر میں خالت ان کو آگا ہونا چاہیے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ جو لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے دونوں ممالک کے لئے آپ پتہ کتنا بڑا ہمارا بورڈر ہے اور ہمارا کتنی اشیاں یہاں سے جاتی ہیں آپ اگر پھل لے لیں آپ گندگ لے لیں آپ گھی لے لیں یہ ساری جو ضروری زندگی کی اشیاں ہیں وہ پاکستان سے ہی آتی ہیں افغانستان کے پاس اور کوئی فسیلیٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان سے وہ امپورٹ کرے یہ چیزیں ساری اگر یہ کوئی انکلوزیف حکومت وہاں بنتی ہے تو اس وقت افغانستان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہیں پاکستان سے پاکستان کس حد تک وہ غور سے دیکھ رہا ہے جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا آج سے بیس سال پہلے تب ہی سے پاکستان کا موقف بڑا کلیر تھا اور موقف یہی تھا کہ یہ غلطی کر گیا ہے ایڈائیٹ سیٹس آف امریکا یہاں ایک اسٹوریکلی جو بھی ادھر آیا ہے افغانستان کو رول کرنے کے لیے اس کو شکست کا سامنا ہی کرنا پڑا ہے اور وہی ہوا جب وہ چلے گئے تو پاکستان انڈیڈ وینر ہی ہے ہم نے پہلے پر ڈکٹ کیا تھا ہم نے افغان حکومت کے ساتھ جو اس بیس سال میں تھی اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی اب جو ایک پیس فلی ایک پیس فل ٹرانزیشن ہو رہی ہے وہاں حکومت کی ہم ان کے ساتھ بھی بلکل اسی طرح کا اپنا جو نیبرلی ہمارا ایک ہمسائک ہے جو دو ہمسائے ملک کا آپ اس میں تعلق ہوتا ہے وہی رکھنے کی کوشش کریں گے اگر ہمیں کوئی بلیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی قسم کی انٹیفیرنس کر رہے ہیں تو وہ بلکل غلط ہے وہ اپنی جو بھول ہے اپنی جو غلطی ہے اس کو کسی اور پر ڈالنے کی بہت اچھی بہت بہتر ہے کیونکہ پہلے شاید ہمارے پڑوسی ملک جو انڈیا تھا اس کا کچھ انفلونس زیادہ تھا انہوں نے افغانستان سے کوشش کی تھی کہ افغانستان کو بیس بنا کے یہاں پاکستان میں ٹیریسٹ ایکٹیویٹی کی جائے اب وہ بھی پوسیبیلیٹی نہیں رہی تو ہم تو دیکھ رہے ہیں جس طرح ایک اچھا پیس فل جو ہمارا ایک بہت اہم آپ کو پتا ہے کوریڈور ہے اور بیسٹر صاحب یہ سب اسی صورت جو اس وقت افغان تالبان نے جو بھی دعوے کی ہیں جو وعدے کی ہیں جو حقوق خواتین کو میڈیا کو اور جو دوسرے سیکٹرز کو دینے کی باتیں کی ہیں جب وہ سب پورے ہوں گے اسی صورت میں پھر یہ بہتر اور خوشگوار تعلقات استوار ہو سکیں گے ظاہر یہ دیکھیں یہ سارے ان کے انٹرنل معاملات ہیں تالبان کے پاکستان اس میں انٹیفیر نہیں کر سکتا ہم نے تو ایک اپنی پڑوسی ملک ہونے کی تحت جو ریلیشنشپ ہو سکتی ہے جو تعلقات ہو سکتے ہیں پرٹیکلرلی ٹریڈ کی یا جہاں ان کو مدد کی ضرورت پڑے کوئی انڈسٹری ڈیویلپ کرنے کی اس حد تک تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں باقی ان کے اپنے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں لیکن میں اپنا ایک اینلائز اگر کروں آپ کے لیے جو میں نے بہت اس پہ سٹیڈی بھی کی ہے اگر اینلائز کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ والے تالبان ہیں جو کہ آج سے بیس سال پہلے آئے تھے اب یہ انہوں نے کافی مچورٹی حاصل کی ہے ان کے لیڈران نے باقی دنیا بھی دیکھی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں میری نظر میں کہ باقی دنیا کے ساتھ چل سکیں تو آپ اور یہی کسی قسم کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں تو امید یہی ہے کہ وہ ایک افغانستان بھی ایسا ملکی ہوگا جو کہ باقی بین الاقوامی دنیا کے ساتھ چل کے اور ان کی جو قوانین ہیں انٹرنیشنل لوز کے مطابق چل کے ان کو ان کی پابندی کر کے اس طرح باقی ممالک چل رہے ہیں اسی طرح اپنے ملک کو آگے ترقی کی طرف لے کے جائیں گے بیرسر صاحب اس سے پہلے کہ سیاسی معاملات کی طرف آئیں حکومت اور اپوزیشن اس وقت ایک دوسرے کو کتنا چیلنج زیرین معاملات کی طرف آئیں جو موزز عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا سوموٹو نوٹس خاص خود نوٹس لینے کا کہ وہ اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہی ہوتا ہے تو ظاہر ہے چونکہ قانونی معاملات پر آپ کی بھی بڑی زبردست گریپ ہے آپ کے اس پر میں رمارک سے آ رہا ہوں اور پھر حکومت اس فیصلے کو کیسے لے رہی ہے دیکھیں میرا حال ہے بالکل درست فیصلہ ہے اور یہ کوئی اس فیصلے میں نیا قانون نہیں نافذ کیا گیا یا بتایا گیا یہ جو اگزسٹنگ قانون ہے جس طرح ہم سمجھتے تھے اس کو کلیریفائی کیا گیا ہے اس کو دوبارہ سے بتایا گیا ہے تاکہ وہ واضح ہو جائے اب اس فیصلے کے دو حصے تھے پہلا حصہ یہ تھا کہ ایک بینچ جو بنتا ہے جو کیس فکس ہوتا ہے بینچ کے سامنے وہ کس کا اختیار ہے ہم سب کو پتا ہے اور یہ قانون میں بھی لکھا ہے رولز میں بھی لکھا ہے سپریم کورٹ کے اپنے رولز میں ہے کہ بینچ بنانے کا اور اس کے سامنے کیس فکس کرنے کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے اور یہ واضح کر دیا گیا اس جیجمنٹ میں اس فیصلے میں کہ یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہی ہے کسی اور بینچ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کیس اپنے سامنے فکس کر لے نمبر ون نمبر دو ہمیں پتا تھا لیکن اس کے اوپر کوئی رول نہیں تھا رائٹنگ میں رول نہیں تھا کہ سوو موٹو یا آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کا جو کون لے سکتا ہے تو ٹریڈیشن یہ تھی اور پولیسی یہ تھی آج سے جتنا آپ جب سے سپریم کورٹ میں یہ جیوز ڈیکشن آئی ہے 1973 سے پولیسی یہی تھی کہ جو اگر کوئی جاج بھی سوچتا ہے یا کوئی بینچ بھی سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت اس کو دیکھنا چاہیے تو وہ میٹر ریفر کر دیتا تھا چیف جسٹس کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وان ایٹی فور تھری کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر آپ سوو موٹو ایکشن لے لیں لیکن اس کے اوپر کوئی واضح چونکہ نہیں تھا تحریری طور پہ کوئی رول تو اب یہ ججمنٹ میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے اس پولیسی کو اس ٹیڈیشن کو کہ آج کے بعد کوئی بینچ جو ہے وہ از خود چیف جسٹس کو ہی ریفر کرنا پڑے گا اور پھر یہ چیف جسٹس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو آگے چلائیں یا نہیں تو میرا خیال سے یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور اس میں جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ وقت نہیں ضائع کیا گیا اس پہ کے بحثیں سنیں بہت زیادہ بہت جلد جو ایکٹنگ چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کیس کو فکس کیا اور فکس کرنے کہ سیدھا بعد اس پہ جلدی سے فیصلہ کر دیا تاکہ کلیرٹی بھی آجائے اور معاملہ ادھر ہی تیہ ہو جائے تو اچھی خوش آئین بات ہے امید ہے کہ جو آگے آنے والا وقت ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو جلد سے جلد جو کلیر لوگ کی پرویجنز ہیں یا قانون کے جو معاملے ہیں ان کو اس چیز کو کیا جائے سیٹسفائے لیکن اس کے ساتھ میں آخری ایڈ کرتا جاؤں ایک بات اور وہ یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ابھی بھی ہیں اس سوو موٹو جوریسڈکشن کے بارے میں جن کے اوپر کوئی آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے پارلمنٹ کو بھی اب وقت آ گیا ہے پارلمنٹ جیس پر بور و فکر کریں کون کون سے معاملات اگر مختصرہ آپ بتا سکیں اس پر ایک جو مین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بینچ سوو موٹو فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف اپیل کی گنجائش نہیں ہے اپیل نہیں کی جا سکتی ایک لاجر بینچ کو تو یہ آپ کی ایک پرویجن ہے جو میرا خیال ہے آئینی طریقے سے آئین میں ترمیم کر کے ایک اپیل کی طاقت ضروری ہے اور یہی آپ کو پتا ہے ہمارا اسلام اسلامک لاؤ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کی ایک اپیل کم از کم ضرور ہونی چاہیے دا کہ اگر سوو موٹو فیصلہ کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایک لاجر بینچ اس کو درست کرتے ہیں بریق کے بعد کچھ سیاسی معاملات پر گفتوک کریں گے کہ اب پی ڈی ایم کی تیری ایک بار پھر متعارق ہو گئی ہے حکومت اس کو کس طرح سے لے رہی ہے تاریخ فضل چودی صاحب نون لیگ سے اور تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریسٹر علی زفر صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں بریسٹر علی زفر صاحب پاکستان تاریخ انصاف سے اور نون لیگ سے ڈاکٹر تاریخ فضل چودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ہی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو ڈاکٹر تاریخ فضل چودی صاحب یہ اب دوبارہ سے لانگ مارچ کے اشارے دے رہے ہیں مولانا صاحب یہ کب ہوگا لانگ مارچ اور پھر وہ استیفو والی بات استیفو کے ساتھ ہوگا بغیر استیفو کے ہوگا کچھ کلیریٹی نہیں آئی کراچی کے جلسے میں بسم دارمان رہنی بلکہ یہ پاکستان مسلم نگمون کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ پی ڈی ایم کی ایک آپ یہ کہیں کہ سٹریٹیجی ہے ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے اسے تالے بھی لانگ مارچ کی بات ہوئی اور ہمارچہ یہ کہا جا کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی ہے اور اس کی دیگر جزیات ہیں اسے بات میں بات ہوگی اگر بھی اس جنسے میں اسے بات ہوئی ہے لیکن یہ کسی بھی ایک جماعت کا نہ تو متفقہ اور نہیں کوئی ایک جماعت جو ہے وہ کے لئے اس کا فیصلہ کرے گی تو اسی لئے اسی لئے اس کی مزید تفصیلات پہ اور میٹی کری جنسے میں بات نہیں کر سکتوں گا باقی جب اس کی تفصیلات پہ ہوں گی پی ڈی ایم کی جماعتیں بیٹھے گے اس کا حق ہی آپ یہ کہیں کہ حکمت عملی اور مشاہورت مکمل کر لیں گی اس کے بعد اس پہ انسالہ تعالی باقی تمام تفصیلات آپ کے سامنے آجیں تاریخ صاحب یہ اب مقصد کیا ہے اس پی ڈی ایم کا بھی آگے اگلے تین چار پانچ ماہ میں اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے راستہ کیا ہے حکومت کو گھر بیجنا ہے اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے دونوں میں سے مقصد کیا ہے اور پھر اس کا راستہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جسی حکومت یہ ایک اشیو نہیں ہے بلکہ جسی طرح کے شاہبہ شیخ صاحب نے حضرت پارلیمانی نظام کی بات کی گئی ہے کہ اس نظام کو صدارنا صاف اور شفاف الیکشن اور جو کمزوریاں موجود ہیں ہمارے سسٹم میں خاص طور پارلیمانی نظام کی بات کی گئی ہے اس کی درستری جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ اصل حدف ہوگا پی ڈی ایم کا بھی اور ہماری تمام جدو جہد کا حکومت تو بہت چوتی چیز ہے اور حکومت اگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور این پی اگر کیسے مر لے جب پی ڈی ایم کی پہلی وہ ایک ختمی شکل اختیار کر چکی تھی اگر اس وقت صاحب نہ چھوڑتی تو آپ یقین کریں کہ حکومت کپی کھر جا چکی ہوتی لیکن سوال پھر وہی ہے بلاول صاحب تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کا پیپلز پارٹی کا وقت زائے کی آپ کو بلاول صاحب کا ایک چھوٹا جملہ سنانے چاہ رہا ہوں وہ سن لیں آپ کی طرف لے کر آتے ہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا نیت صاف ہے تو ان کے سامنے اور وہ سچے ہیں تو دو ہی آپشنز ہیں اپنے استیفہ دیں اگر ان میں سے نہ استیفہ دیں گے نہ عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے نہ مزدار کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے نہ عمران کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے تو پاکستان کے عوام پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ ہمارا ٹائم زائے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹائم زائے کیے تارک فضل صاحب دو یہ آپشن ہیں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے پاس یا تو استیفہ دیں یا پھر ادم اعتماد پر جو پیپلز پارٹی کی تجویز تھی اس پر ان تھی اس پر ان کا ساتھ دیں نہیں تو لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ لوگ وقت زائے کر رہے ہیں عوام کا جیسے ماضی میں پیپلز پارٹی کا کی ہے اعتماد کی طریق ہوتی ہے یہ ہمارا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اس کا ایک حصہ ہے یہ ایک ایک اپشن ایک اپشن ایک 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 اپشن ایک 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 اپشن تو یہ کچھ ایک اپشن نہیں ہوتا بہرال اس کی اوپر بھی بات تو ہے وہ پیپلز پیٹی ایم کے بیٹی ایمے سے پہلے ہوتی رہی ہے یہی میں نے ارس کیا ہے کہ اگر پاکسلان کی پرز پارٹی ورینٹی اگر نہ ہوتے اور اس لکہ وہ تحریق بارے اس لکہ کن مہارلے میں داخل ہو چکی تھی تو یکیناً اس کے نتاج دکھل آتی کہ میں سے آگے کی بات کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چھ مہینے پہلے پاسسنل تعلیق انصاف کی یہ جو حکومت ہے یہ اگر گھر چنی جاتی تو کیا نظام جس کے نظام تو درستی کے بات کرتے ہیں وہ درست ہو جاتا کبھی نہیں درست نہیں ہوتا یعنی ایک صاف و شفاف الیکشن ایک ایسا نظام جس نے پارلیمان کی اور پارلیمان سے بھی آگے اگر صاف بات کی جائے تو آئین کی بالا دستی ہو اور تمام آپ کے افراد بھی تمام آپ کے ادارے بھی اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر رہے کہ اس نظام کا حصہ بنے اس نظام کو آگے چلائیں پلک بہترین ترقی کے سفر پر چلے یہ ہماری منزل ہے اس کی جانبہ ہم اپنی جدو جائب سے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہوتا جس میں کوئی مہنہ لگے دو مینے لگیں چھے مینے لگیں اور اس کا ریزرٹ آپ کو سکرسی صورت میں نظر آئے جناب کے تو بردار صاحب گھر چلے گے تو فلان گھر چلا گیا تو تاریخ صاحب یہ الیکٹرول ریفارمز کی بات آپ بھی کر رہے ہیں اور حکومت کی بھی انٹینشن الیکٹرول ریفارمز آنے کی ہے تو بیرسر علی زفر صاحب بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کل تو خط لکھا ہے اس میں الیکشن ممبران کی تائناتی کبھی ذکر رہے پر الیکٹرول ریفارمز پر بھی وہ اپوزیشن سے باتچیت کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کی بیرسر صاحب واقعی انٹینشن ہے اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے پر بیٹھنا چاہتے ہیں جی بالکل بیٹھنا بھی چاہتے ہیں اور بیٹھنا چاہیے بھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ صرف حکومت کا اس میں انٹریس نہیں ہوتا اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے ہر پلٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے بلکہ ہر شہری کا ہوتا ہے کیونکہ جتنا صاف شفاف الیکشن ہوگا جتنی ریفارم اس میں بہتر ہوگی ماضی کی غلطیاں جو ہیں وہ اس میں ختم ہوگی اتنا ہی جمہوریت کے لیے بہتر ہے جمہوریت مضبوط ہوگی تو بلکل اوپن انویٹیشن ہے پرائیم سلس صاحب نے بار بار کہا ہے کہ آپ اس کو ڈیبیٹ کریں آپ اس کو آ کے دیکھیں آپ جو سمجھتے ہیں غلطیاں ہیں ریفارم جس میں کرنے کی ضرورت ہے بلکل کریں اب مثلا یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم کا معاملہ ہے اس کے اوپر اگر بیٹھنا ضروری ہے بلکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں بلکہ آپ کو پتا ہے کہ سینٹ میں ایک اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے اور سینٹ کے ایک کمیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے میں بھی اس کا حصہ ہوں جس کے اندر اوپن ڈسکشن ہو رہی ہے ہر پولٹیکل پارٹی ریپیزنٹیڈ ہے اس میں اور اوپن ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے اور میرید سیجیشنز دی جاری ہیں تو یہ اوپن نیس تو بلکل ہے لیکن جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے آپ نے ایک لفظ اردو کا سنا ہوگا مایوس ہونا اور اس کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے مایوس کن ہونا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی اس وقت سیچویشن ہے انہوں نے جب پہلی اپنی موومنٹ شروع کی جب ساری پولٹیکل پارٹیز پر کٹھے ہو گئی تھیں اور وہ ایک موومنٹ چلانا چاہ رہی تھیں اور اس کے بعد ان کے بیچ میں پھوٹ پڑ گئی اور سخت لڑائی ہو گئی جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہے پیپلز پارٹی ایک طرف چلے گئی ہے این پی ایک طرف چلے گئی باقی جماعتیں ادھر رہ گئیں تو اس وقت ان کی مایوسی کی سیچویشن تھی اب جو پوزیشن ہے جہاں پولٹیکل پارٹیز جو رہ گئی ہیں ان کی پولٹیکل پارٹیز میں بھی اندرونی اخلافات ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی کنفیوجن ہے تو اب یہ بالکل مایوس کن پوزیشن ہے ان کے لیے اس لیے پی ڈی ایم کیا کرتی ہے اپوزیشن کیا کرتی ہے یا کیا کر رہی ہے اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں رہا اپوزیشن جماعتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ایک بیوائیڈ ہو گئی اور اس کا فائدہ اس وقت حکومت نے نظر آیا تمور صاحب بلاول صاحب کو یہ یقین کیوں ہیں کہ مولانا صاحب یا نون لیگ یا پی ڈی ایم ابھی اس حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا وہ حکومت نہیں گرا سکتے اور حکومت کا مقابلہ اب صرف یہ پیپلز پارٹی کے جیالے ہی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے جو پاسٹ ریکارڈ دیکھا ہم پریکٹیکلی حکومت کو گرانے جارہے تھے ہم نے ان کو فگرز لا کے دینے کا عوضہ کیا جسے وہ بوزدار کو ہٹا کر اپنا کوئی نون لیگ کا جیالہ جیالے کو لاکر بٹھا سکتے تھے سیٹ پر فردہ چیف میں سر بیوائیڈ نون لیگ کا جیالہ کیسے ہو سکتا ہے تیمور صاحب کا انٹرنیٹ کنیکشنز منقطع ہو گیا آپ کا کرتے ہیں ان سے تاریخ صاحب ظاہرہ بلاول صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون اس وقت نئی حکومت کا مقابلہ کر سکتی ظاہرہ ان کی تجاویز کو آپ لوگوں نے مسترد کیا اس وقت مانا نہیں تیمور صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لاکر کامیاب کرا سکتے تھے آج بھی بلاول صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہ جب وہ اتنے کونفریڈنٹ تھے تو ان سے کبھی سیریسلی بیٹھ کر اس بارے میں بات کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے یہ تو ایڈی ایم کی جیتنی میٹنگز ہوئی ہیں پاس بھی 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 پوری نمبر کی نہ تھے پاکستان کی پس پارٹی کی اگر آپ پڑی اسے اسمیلی میں دیکھیں ساڑھے تیم سو کھی قریب میرا فیال ہے کہ سیکھیں ہی پڑی اسمبلی میں اور پاکستان کی پاس پارٹی کی ان میں سے چھے ایم پی اسے چھے ایم پی اس ایم پی اس ہیں اور ایک نشست ان کی مخصوص خواتین والی سات ہو جاتے ہیں ایک مخصوص نشست بھی ان کے فراز ہے اور سات ٹوٹل تعداد ہے ان کی چھے الیکٹر ساتھ 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 نشست ہیں تمہور صاحب اور کانفیڈنس حب کہے کہ آپ ادام انمات کو کامیاب کرانے جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اکثریت ہوتی ہے سینٹ میں اور آپ کے چونسٹھ ممبران ہیں سینٹ میں تاریخ ادام مجموعہ پیش ہوتی ہے سائے کر جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں کھانے بہتر چودہ کٹھے ہو جاتے ہیں یہ تمام چیزیں مدے نظر رکھ کے ہی آپ نے کوئی حکمت حملی بنانی گئے آپ نے بار بار یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے پیش کرنی ہے آپ نے کوئی حکمت حملی بنانی ہے ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی قابل عمل چیز نہیں ہے بالکل قابل عمل ہے اور آپ یقین کریں کہ پاکستان سعیدن سعاف کے اپنے لوگ MPSD اور MLSD وہ خود ان سے زد چاہے ہوئے ہیں اور وہ رابطہ میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سے غمت کا فاتمہ ہو لیکن لیکن کے لیے جب تک آپ کو ایک حکمت حملی نہیں بنتی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھا آتھ نہیں جانا چاہیے سعیے تو تیمور تالبور صاحب تھوز حکمت حملی آپ کے پاس ہے یا صرف ہوائی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں کاف لیگ اس وقت حکومت کی اتحادی ہے مونسلائی وزیر بن چکے ہیں جانگیر ترین گروپ کو حکومت منا چکی ہے ساڑھے تین سو میں سے صرف سات نشست آپ کے پاس ہیں کس بنیاد پر عدم اعتماد کی تجویز آپ پیش کرتے ہیں اس طرح سے تو ہمارے پاس اتنی سیٹس نہیں تھیں کہ یوسر رضا گیلانی صاحب سینیٹر بن سکیں تو وہ بھی بن گئے نا آپ کے سامنے ہیں آپ کے پاس بلوچستان کی مثالیں ہیں جہاں پر ہم نے نمبرز کے ساتھ فیڈل کیا ہے اور جو ریزرلٹس ہمیں چاہیے تھے ہم نے وہ ساری ریزرلٹس ایچیف کی ہیں جب بھائی میں نے یہ بات کی تھی تب تو مجھے پتا ہے کہ کیا نمبر گیم تھا کون ہمارے ساتھ تھا کون ہمارے ساتھ نہیں تھا اور کیسے ہم نمبرز فگر پروپر کرتے ہیں آج کے حالات میں مجھے نہیں پتا کہ وہی حالات ہوں گے یا وہ حالات نہیں ہوں گے پر جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ان کے آپ کو پتا ہے کراچی میں جو ہے سندھ سے دو ان کے ایمپی ایز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں یعنی سٹنگ ایمپی ایز پیٹی اے چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آگئے ہیں بہت سے اور ہمارے دوست ہیں جو ان کو چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ہم سیٹ کا وعدہ نہیں کرتے ٹھیک ہے چاہے رکیہ کا ذرا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر تمام مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد پروگرم میں ایک بھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور بریسٹر صاحب وقت ذائق یہ بغیر سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں بریسٹر صاحب یہ اگر اس حکومت نے تین سال میں مہنگائی کو ختم کر دیا ہوتا کابو میں کر لیا ہوتا یہ بیروزگاری کا یہ حال نہ ہوتا یہ پچاس لاکھ گھر مل چکے ہوتے ایک کروڑ نوکریاں مل چکی ہوتی ہیں تو شاید اپوزیشن جماعتوں کو بھی یہ تحریک چلانے کے لیے کوئی اتنا سولیڈ پلیٹ فارم نہیں ملتا عوام کی اکثریت بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی عوام بھی آپ کے حق میں مطمئن ہوتے جی میرا خیال ہے سب سے پہلے تو عوام مطمئن ہیں آپ نے الیکشن ابھی ازاد کشمیر کا بھی دیکھا اس میں جس قسم کی سویپنگ میجورٹی لی ہے جس طرح لوگوں نے سپورٹ کیا ہے ازاد کشمیر کی بھی عوام وہی ہے ان کو بھی وہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مہنگائی کی جو مہنگائی ہو رہی ہے جو پاکستان میں ہے لیکن انہوں نے بھرپور ووٹ کیا کیونکہ سمجھتی ہے عوام کہ جب آپ ایکنومکس کی بات کرتے ہیں جب آپ پولیسیز کی بات کرتے ہیں تو وہ پولیسیز اور جو ایکنومکس ہے اس میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا ریزلٹ آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسی ایکنومی انہیرٹ کریں ایسی ایکنومی آپ کو ملے جس میں بہت مسائل ہوں ایک دن میں یا دو دن میں یا ایون تین سال میں اس کو آپ ٹوٹلی ختم کر دیں جو پرابلمز ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے یہ ایکنومک پولیسیز سب سے پہلے درست کرنی ہوتی ہیں اور ایک بار درست ہو جائیں تو پھر اس کا آہستہ آہستہ ریزلٹ بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے آپ ریزلٹ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ قیمتے بھی کنٹرول میں آئیں گی جو انڈسٹریز ہیں وہ والڈی بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے آپ کی کنسٹرکشن کا بھوم بھی ہے آپ کے جو فلائی کام ہونے ہیں سوشل کام ہونے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں تو یہ ایک اوور نائٹ نہیں ہوا یہ تین سال لگے ہیں اور اب اس کا تائم آ گیا ہے ریزلٹ آہ اورینٹڈ ہونے کا اور اس کے ریزلٹ سامنے آنے کا اور عوام کو یہ پتہ ہے ہم سوچتے ہیں کہ شاید بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کے ٹی وی چینلز پہ بار بار یہ کہنے کے جناب مہنگائی ہو گئی ہے بڑا مسائل ہو گئے ہیں تو لوگ شاید ان کو سمجھیں گے کہ واقعی یہ کوئی بسلہ سالو نہیں ہو رہا لیکن ایسی بات نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہے لوگ باشہور ہیں اور انہوں نے ایک حکومت لے کے آئے ہیں اسی لئے پانچ سال حکومت کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی پولیسیز جو ہیں وہ ان پلیس کر لیں ورنہ تین سال کا ٹائم ہی دے دیا جاتا تھا ابھی تو آلموسٹ میڈل آئی ہے اس تین سال کو میں ایک میڈل گراؤنڈ کہتا ہوں کیونکہ شروع شروع میں ایک حکومت سمجھتی ہے کہ مسائل کیا ہیں اور اس کے بعد جو نیکس دو سال ہیں اس میں پولیسیز بناتی ہے اور اگلے جو لاس دو سال ہوتے ہیں آخری دو سال اس کے اندر پھر وہ پولیسیز کا جو انجام کی کنسیکونس ہے حکومت آنے سے پہلے تو خان صاحب ہم بتایا کرتے تھے کہ ہومورک پورا ہے دو سو بیترین دماغوں کی ٹیم موجود ہے جو آتے یہ تمام جو ملک کی بدحالی ہے اس کو دور کر دے گی تاریخ فضل سعودی صاحب ظاہر ہے آپ کی تاریخ کا مقصد الیکشن کے نظام کو صاف شفاف کرنا ہے تو حکومت اب الیکٹرول ریفارمز پر دعوت آپ کو دے رہی ہے خد بھی سلسلے میں آپ بھی جماعت کو لکھا گیا ہے آپ لوگ ہیں سیریس حکومت کے ساتھ بیٹھ کر الیکٹرول ریفارمز پر ڈائلوگ کرنے کے لیے لیکن اپوزیشن میں کرو جی سیریس نہیں ہونا ہوتا سیریس حکومت میں ہونا ہوتا ہے اور حکومت کی جو سنجیلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام اشیوز کے اوٹر جو قومی امیت کے حامل ہیں قومی سلامتی کے ہیں جو صحیح معنو میں میں سمجھتا ہوں کہ داخلی خارجی پاکستان کی سلامتی پاکستان کی حمن پاکستان کی اس کا کام پاکستان کی پرکتی ہر ایک سب عباسطہ کے چیزیں ان کے اوپر حکومت کی سنجیلی کی آلم سے ہے سب سے آخر پر آپ دیکھیں کہ ابھی کابل کی فتح سے پہلے تالبان کے حدر یہ سالہ شخصا چل رہا تھا امریکی سوچوں کا حدیت تھا سنجیل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر یہ دسکشن میں کیونی ہے کہ پاکستان کے اوپر کیا اصلاد مرتب ہو رہے ہیں اور ہمارے جو تقریبا کونے تین ہزار کلومیٹر کا بورڈر ہے اس کی پر کس کے اوپر اپر اپنے کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور آپ کے تمام سلحہ افاق کے سربران آتے ہیں اس میٹنگ میں آپ کو بریش کرتے ہیں آپ کو پارلیمان جاندر وہ وزریعظم اس میٹنگ میں نہیں آتے اس سے بڑی جہا سنجیلگی جا اس سے بڑی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ پردہ نہیں کیوں ان سات باتوں کو دیش رہیں بارہ وہ نورٹس کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے خدا جانتا ہے اور جب ان سے یہ شکایت کی جاتی ہے یہ میڈیا جی طرف سے وہ فرماتے ہیں جناب کہ میں تو پیشن کی وجہ سے نہیں آیا یعنی یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف میں نے آپ کے سامنے ایک واتس کے رکھی یہ ہے حکومتی غیر سنجیدی میڈیا کی اوپر آج ضرور کیا دھتے ہیں جناب کہ ہم بہت سنجیدہ ہیں لیکن عملی طور پر حکومت پلکل غیر سنجیدہ ہے کہ وہ کسی بھی مقصدے کے پر بیٹھ کے کوئی معاملہ پارلیمان کے اندر پہ کرے پارلیمان کے اندر حاضریان دیکھیں کتنی ہیں اس کے بعد وہاں پہ جو وہ درہ پین چار جو کے ماحول کو اس حد تک میں یہ کہوں گا کہ پراغنہ کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ کسی کتنی کی سنجیدہ بات ہو نہیں تکی یہ سارا کچھ کر کے آپ ریکس پانسنس میں یا ٹاک شو میں یہ چیزمنٹ دے رہیں کہ جناب ہم تو سنجیدہ ہیں کہ سنجیدی آپ کو ضد نہیں کرنی پڑتی ہے سنجیدی صرف دیانات سے ظاہر نہیں ہوتی آپ کی عمل سے ظاہر ہوتی تاکزہ آپ ظاہر ہے چونکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کے باوجود اپوزیشن ملکی سلامتی وقار نظام حقی کلیتری کے لیے ہر وقت سنجیدہ ہے اور جب بھی کبھی کوئی سنجیدہ آفر کی گئی کوئی سنجیدہ بیٹھے گئی تو اپوزیشن مل بیٹھ کے اس کے مطابق حالات کے مطابق تحصلہ کرے گی اس ملک سے زیادہ عزیز ہمیں نہ تو اپنی انا ہے ہمیں کچھ اور ہے سعیے تو بیسر علی زفر صاحب حکومت کب سنجیدہ ہوگی دیکھیں اپوزیشن تو انتظار کر رہی ہے کہ آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں پرائیم منسٹر گو اہیڈ دیں تو پھر اپوزیشن اور ظاہر اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں معاملے کو اور وہاں الیکٹرول ریفارمز کی بات کریں دیکھیں جی میں نے جس طرح کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر حکومت سنجیدہ ہوتی ہے یہ کہنا کہ سنجیدہ نہیں ہے میرا خیال ہے یہ ایک پریٹیکل سٹیٹپنٹ ہے اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ سنجیدگی وہ کس طرح دکھائے برسل صاحب آپ اپنی سنجیدگی ان کو ثابت کر دیں یہ بتا کے کہ کتنی بار آپ نے اپوزیشن کو دعوت دی اس معاملے پر بیٹھ کر بات کرنے کی جس طرح لیکن اس پہ میں آپ کو الیکٹرول ریفارم کی سنجیدگی کے بارے مگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اتنی سنجیدہ ہے کہ آپ دیکھیں جو کانون پاس ہوا ہے وہ اس وقت ایک کمیٹی کے پاس ہے سینٹ کی کمیٹی ہے پارلمنٹری کمیٹی ہے اس کو ریفر کیا گیا ہے سینٹ کے جو کمیٹی ہے اس میں ہر پریٹیکل پارٹی ریپیزنٹڈ ہے اور بڑے بڑے نام ہیں اور ہر کوئی اس میں شمولیت کر رہا ہے اور بقاعدہ نہ صرف شمولیت کر رہا ہے بلکہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بلایا گیا اس میں منسٹری کے لوگ کو بھی بلایا گیا اور وہاں جو پارلمنٹری منسٹر تھے انہوں نے بڑا اوپنلی سب کو ویلکم کیا اور کہا کہ اب بلکل آپ کے جو سوالات ہیں جو ایشیوز ہیں جو آپ کی کجاویز ہیں وہ ہم لینے کو تیار ہیں میں خود اس پارلمنٹری کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا اس کے منٹس بھی اس پارلمنٹری کمیٹی کے آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ چاہیں پھر وہاں رکاوٹ کون ہے اس پارلمنٹری کمیٹی میں کون رکاوٹ ہے جو یہ پھر بل آگے نہیں بڑھ پا رہا نہیں ابھی تو اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے بل جب قانون آپ کی کمیٹی کے سامنے آتا ہے تو اس کی ایک ایک شک دیکھی جاتی ہے جتنے سٹیک ہولڈے ہیں ان کو سنا جاتا ہے اور پھر اس پہ ایک ایک شک پہ بحث ہوتی ہے ہر کوئی اپنا اپنا کومنٹ کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ پانچ میٹ میں ایک قانون سامنے آ جائے اور آپ قانون سازی کر لیں اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور یہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ آپ کریں اب یہ آ کے اگر کوئی شخص کہتا ہے کوئی بھی کہتا ہے کہ جی الیکٹرل ریفارم میں سجدگی نہیں ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ شک غلط ہے تو اس کے ساتھ اپنی جو لوجک ہے جو منطق ہے جہاں جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اس میں یہ خامیہ ہیں اس کو بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو ڈیبیٹ کر سکیں اور میری نظر میں اگر واقع ہی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ چینج ہونے والی ہے تو بلکل ہونی چاہیے اب مثلا میں آپ کو اپنی ایک پرسنل رائے بتاؤں کہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو تبدیل شاید کرنی پڑیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ اس قانون میں ہے کہ نادرہ کو کچھ طاقت دی گئی ہے جبکہ آپ کی آئین کہتا ہے کہ یہ طاقتیں کچھ جو ہیں جو پروسیجرز ہیں وہ الیکشن کمیشن نے دینے ہیں تو یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ والی شک کو ہٹا دیا جائے کیونکہ غیر آئینی ہے اگر یہ ایسی بات ہے اور ایسی یہ ہم سب نے اگری کیا تو یہ شک کو ہٹا دیا جائے گا یہ ہے پوزیٹیو ڈیبیٹ جو آپ پوزیٹیو ڈیبیٹ کا بتا رہے ہیں اس میں تو بڑی بڑا ہیلڈی سائنس سامنے آ رہے ہیں کہ اتنی آپ لوگ آپ کو اپوزیشن کی سن بھی رہے ہیں پھر تاریخ صاحب کو کیوں اتنے اتراز آتا ہے تاریخ صاحب یہ ہیلڈی ڈیبیٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں چل تو رہی ہے پھر کیوں آپ لوگ حکومتی سنجید کی نظر نہیں آ رہی تاریخ صاحب کو آباز آ رہی ہے چلیں علی زفر صاحب یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹری کمیٹی میں اپوزیشن کے بھی نمائندے شامل ہیں ہمیں اس پر بات بھی ہو رہی ہے اور اگر کوئی تجویز ایسی وہ دیتے ہیں جس کو کوئی شک تبدیل کی جا سکے تو آپ اس پر بھی اگری ہیں پھر اپوزیشن کیوں ٹی وی ٹاک شوز میں یا یہ جلسوں میں اس طرح پھر آپ کی سنجیدگی غیر سنجیدگی پر بات کرتی ہے دیکھیں جی یہ اس کو میں کہتا ہوں پورٹیکل ٹاک اگر ایک اپوزیشن ہے جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایک مایوس کن جس کو انگریزی میں آپ ڈیسپریشن کا سیچویشن کہتے ہیں اگر وہ مایوس کن سیچویشن میں آگئی ہے ایسی کیفیت ہے تو پھر کئی نہ کئی تو الزامات لگانے ہیں اور آپ اگر جنرل الزام لگاتے ہیں ایسا کہ ایک حکومت سنجیدہ نہیں ہے یا آپ ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی ہماری تجویز کو نہیں لیا جا رہا اور سپیسیفک نہیں ہوتے اس کا کوئی انسٹنس نہیں بتاتے تو پھر اس کا جواب دینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو سٹیٹمنٹ آگئی لیکن اب جس شخص کہا انہوں نے اگر کوئی اس کا بجا نہیں بتائی تو پھر آپ اس بجا کا جواب نہیں دے سکتے یہ ایک پولٹیکل ٹاک ہے محلے زندہ رہنے کے لیے اور ایک ڈیسپریٹ ٹاک ہے میرے خیال سے جب یہ کہا جائے کہ الیکشن لاز کے اوپر حکومت سنجیدہ نہیں یا بیٹھتی نہیں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن کی سیجیشنز لی جائیں جیسا میں نے آپ کو ایک پوزیٹیو سیجیشن کا انسٹنس بتایا یہ ایسی سیجیشن ہے جو کہ ایک ایک قانون دان کی حیثیت سے میں امیڈیٹلی اس کو دیکھوں گا اور میں اڈوائز کروں گا کہ یہ چیز کو شک کو چینج ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلے لیکن جہاں کرٹیسزم ہو صرف جس کو کہتے ہیں فور دس سو فیک آف کرٹیسزم کہ صرف اس کو تنقید کرنے کے لیے تنقید کی جائے تو پھر اس کا آپ سن لیتے ہیں وہ تنقید لیکن آپ اس کا پھر کوئی حل نہیں گھوم سکتے ٹھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ بیسر علی زفر صاحب پاکستان تاریخ کے انصاف سے نون لیگ سے تاریخ فضل چودری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب موجود تھے تینوں میمانوں کا بہت شکریہ حکومت یہ کہہ رہی ہے وہ سنجیدہ ہے اور آپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت غیر سنجیدہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے یا نہیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے